موسیقی بہت ہی مہرپورن آنگ آنکھیں جس کے کچھ سمسیہیں ہوتی ہیں جو توریت ہوتی ہیں ایکیوٹ ہوتی ہیں تھوڑے سامنے کے لیے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور اس کلیشن میں ہمیں پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی اس سطح میں جب آپ کے سامنے یہ سمسیہ آ رہی ہو اور آپ ترند میں ڈاکٹر کے پاس نہیں دکھانے جا پا رہے ہو تو اس سامنے آپ ان ہومیوپیتک میڈیسنس کا اپیوک کر کے ان چھوٹی موٹی سمسیہوں سے راحت پا سکتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں یعنی آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آنکھوں کے سمسیہیں بہت ساری ہوتی ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے سمیے میں آئی سرینٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یعنی آنکھوں کا ایکزرشن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا سکرین ٹائم بڑھ گیا ہے ہمارے زیادہ تر کام جو ہے وہ ڈیجیٹلی ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو بچیں ہوتے ہیں تو ان میں بھی اسی طرح کی سمسیہیں آتی ہیں کہ ان کے جو ورک ہوتے ہیں انہیں کمپیوٹر پر کرنا ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ کے اوپر کرنا پڑتا ہے موبائل کے اوپر ان کا سکرین ٹائم تو زیادہ جاتا ہی چاہتا ہے تو یہ جو آئی سرینٹ ہے یہ ایک بہت بڑی سمسیہ کے روپ میں اوپر کے آیا ہے اور جب یہ آئی سرینٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کونسی ہومیپیتک میڈیسن دے سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی ہومیپیتک میڈیسن ہے جس کو کی روٹا تھرٹی کہا جاتا ہے جب بھی آئی سرینٹ زیادہ ہو جائے اور آنکھیں تھکی تھکی سے محسوس ہوں اور آنکھوں میں ہلکہ درد بھی ہو سکتا ہے تو ایسے اس سطح میں روٹا تھرٹی کا استعمال بہت زیادہ فائرمن ہو سکتا ہے دوسری کنڈیشن ہوتی ہے کئی بار آئی انجیوری ہو جاتی ہے یعنی آنکھوں میں چوٹ لگ جاتی ہے جیسے اگر چھوٹے بچے ہیں کھیل رہے ہیں کسی کی گوہنی اگر لگ گئی ہے یا پھر کسی بلنٹ اور آبجیکٹ سے آنکھ میں لگ گئی ہے اور یا پھر آنکھوں میں کوئی کچھرا چلا گیا ہے تو سب سے پہلے یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھوں کو رگڑے نہیں کیونکہ اسے انجیوری ہونے کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایسی حصتی میں آپ آنے کا تھرٹی کا استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ فائرمن ہو سکتا ہے دوسرا اگر کسی بلنٹ اور آبجیکٹ سے اگر چھوٹ لگ گئی ہے تو آپ اس میں سمفائٹم تھرٹی کا استعمال کریں گے تو یہ بھی کافی زیادہ فائرمن میڈیسن ہو سکتی ہے تیسرے سمسے کے اوپر آتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آس پاس کے اٹموسفیر میں الوجنس کافی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ الوجنس جو ہوتے ہیں وہ الوجی کاؤز کرتے ہیں اور کئی بار اس ستی کو کہا جاتا ہے الوجک کنجنکٹی وائٹس تو الوجک کنجنکٹی وائٹس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں خوشلی ہوتی ہے آنکھوں میں سے پانی بھی آتا ہے تو کبھی بھی اگر اس طرح کی سمسے ہو تو یوشولی ہمارے پاس میں دو میڈیسن کے نام آتے ہیں پہلا ہے ایلیم سیپا تو ایلیم سیپا تھوٹی کا استعمال کافی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور جبکہ سمٹرمز ہوں کہ آنکھوں میں سے جو پانی آ رہا ہے وہ بلینڈ ہو یعنی کی جنن نہیں کر رہا ہے تو ایسی ستی جسمیں کی الوجک کنجنکٹی وائٹس ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں سے جو پانی آ رہا ہے وہ نون برننگ ٹائپ کا ہو یعنی جلن نہیں کرتا ہو تو وہاں ہم ایلیم سیپا کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہیں دوسری طرف اگر آنکھیں میں اچنگ ہیں آنکھیں لال ہو گئی ہیں آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے اور لیکن یہ جو آنکھوں سے نکلنے والا پانی ہے وہ جلن کر رہا ہے تو وہاں پر یہ فریشہ 30 کا استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ فائدہ من میڈیسن ثابت ہوتی ہے الوجک کنجنکٹی وائٹس کے علاوہ ایک اور آنکھوں کی کومن سمسیاں ہے جو اکثر کسی پرٹیکلور وشیش موسم میں ہو جاتی ہے لیکن آج کل پہلے یہ برسات کے سمیے میں زیادہ ہوتی تھی لیکن آج کل زیادہ تر سیزن میں کسی بھی سیزن میں دیکھنے کو ملتی ہے تو جب یہ کنجنکٹی وائٹس ہو جاتا ہے جو کہ یا تو وائرل کنجنکٹی وائٹس ہو سکتا ہے یا بیکٹیریل ہو سکتا ہے تو ایسی سطح میں جب وائرل کنجنکٹی وائٹس ہوتا ہے یہ جہاں پر آنکھوں میں سے پانی آتا ہے اور اس کے قارن گھجلی بھی ہوتی ہے ریڈنیس کنجنکٹی وائٹس میں ہو جاتا ہے تو آپ ارجنٹم نائٹرکم 30 کا استعمال کر سکتے ہیں یہ فریشہ 30 بھی کافی زیادہ یوسفل میڈیسن ہے لیکن جب یہ بیکٹیریل ہوتا ہے اور اس میں سے یلوش ٹائپ آف ڈسچارج نکلتا ہے آنکھوں میں جو ہے صبح اٹنے پر آنکھیں چپک جاتی ہیں تو یہاں پر پلسٹیلہ 30 کا استعمال کافی زیادہ یوسفل ہے اس کے علاوہ ارجنٹم نائٹرکم 30 بھی ہم کنجنکٹی وائٹس میں استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا بلیڈ شوٹ آئیز ہو جاتی ہیں یعنی آنکھوں میں اگدم سے لالپن آ جاتا ہے تو یہ جب لالپن آ جاتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ بیلیڈونہ 200 کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی میں روٹہ 30 استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی بلیڈ شوٹ آئیز کو ٹھیک کرنے میں سکسسفل ہوتا ہے تو کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ لال کنجنٹیوہ کے ساتھ میں آئے ہیں آنکھیں بھی کل لال ہو رہی ہیں اور ایسی ستھی میں اس کو بلیڈونہ 200 اور روٹہ 30 کا سیبن کر آئے گیا تو اس سے بہت جلدی آئیز جو ہوتی ہیں وہ کلیہ ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے یہ میڈیسن کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں آنکھوں میں کی پلکوں پر سٹائز ہو جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی گٹھانے ہوتی ہیں اور کئی لوگوں کو کافی زیادہ یا بار بار ہوتی ہے تو جب بھی اگر کوئی آنکھوں میں اس طرح کی گٹھان آپ کو دکھائی دیتی ہے یا آپ کو پلکوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے تو آپ انیشل سٹیج پر جب وہ شروع میں ایک دم لال ہوتی ہے کافی پینفل ہوتی ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ بیلیڈونہ 200 کا استعمال کریے اور ساتھ میں اس کے پلسٹیلہ 30 کا استعمال کریں گے تو نہ کیول اس میں سے جو پین ہے وہ چلا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں وہ گٹھان بھی ڈسیپیئر بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں جانے کے لیے میں کافی زیادہ سنسٹیوٹی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے یعنی دھوپ میں جب بھی جائیں گے تو جو تیز دھوپ ہوتی ہے اس کو سہن نہیں کر پاتے جیسے کہ ہم فوٹو فو بیا کہتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ بیلیڈونہ 200 پوٹنسیکل استعمال کریں گے تو یہ کافی زیادہ ہیل فل ثابت ہوتا ہے اور اس سے جو دھوپ کو سہن کرنے کی شمطہ بھی پڑتی ہے تو یہ تھے بہت زیادہ کومن سے سیمٹرمز اور اس میں ایک اور ایمپورٹن سیمٹرم ہے اور وہ ہے ایچنگ آف آئیز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں ڈرائنیس محسوس ہوتی ہے اور ڈرائنیس کے بعد میں ایچنگ ہوتی ہے اور ایچنگ کے بعد میں پانی بھی آنے لگتا ہے تو ایسی سطح میں جو ہے وہ یا تو سلفر 200 پوٹنسی کا استعمال کر سکتے ہیں یا سٹیف آئیز سیگریہ 30 پوٹنسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دیکھا آپ نے آئی کی جو ویوین پرکار کی سمسیاں ہیں جو کافی زیادہ کومن ہیں اور ان کومن سمسیاں کو اگر آپ صحیح سیمٹرمز کو پکڑ کر کے ان میڈیسنز کا سیون کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ جو ہومیپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں یہ سیف ہے یہ سب ہی ایچ کے لوگ لے سکتے ہیں بچے اور بزرگوں پہ سب پہ کام کر سکتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکس جو ہوتے ہیں وہ لگ بگ نہیں کے برابر ہوتے ہیں تو امیزنگ پیتھی ہے ہومیپیتھی تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس کے انفرمیشن یوسفل لگی ہوگی اور یہ دی آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پہ ضرور سے پرس کریے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ stay healthy with homeopathy thank you